بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں آپ ساتھ میں بھائی تئیس افراد کا گروہ پکڑا گیا ہے یعنی کہ تئیس افراد کو ایک ساتھ اکٹھے پکڑ لیا گیا ہے کیوں کس جرم میں میں آپ کو یہاں پر واضح کر دیتا ہوں میں اکثر آپ نے آپ میں سے کسی نہ کسی بھائی نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سعودی ریبیہ سے جین بندوں کے متعلق حروب ہو یا ان کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ویسا مسئلہ ہو تو وہ بھائی یہاں سعودی ریبیہ سے میں نے بھی ایک دو کسی ایسے سنے ہیں کہ وہ جب سعودی ریبیہ سے بھاگتے ہیں تو وہ پھر بھائی جزان والی سائٹ سے جہاں پر میں جزان میں ابھی میں جدہ میں ہوں جزان سے آیا ہوں تو وہاں سے وہ پھر بارڈر کراس کرتے ہیں یہ وہ ایسے ویسے جو بھی یہاں پر باتیں وغیرہ ہوتی ہیں شاید ان میں کچھ سچائی ہو یا نہ ہو اس کے مطلق تو بہرحال اپنی آنکھوں سے تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے لیکن چلو بات یہ ہے کہ یہ تو 23 افراد پکڑے گئے ہیں یہ بھاگتے ہوئے نہیں پکڑے گئے ہیں یہ سعودی ریبیہ میں انٹر ہوتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جی سعودی ریبیہ میں گیر کنونی طریقے سے بارڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بھی بندہ پکڑا گیا اس کے اوپر بھائی 15 لاکھ ریال کا جرمانہ ہے اور 6 ماہ کی قید ہے 15 لاکھ ریال کا جرمانہ ہے 6 ماہ کی قید ہے جو غیر کنونی طریقے سے سعودی ریبیہ میں انٹر ہوتے ہوئے پکڑا گیا اور ساتھ میں اس بندے کی سپورٹ کرتے ہوئے جو بندہ بھی پکڑا گیا اچھا یہ تو 23 افراد پکڑے گئے ہیں یہ تو پکڑے گئے ہیں 23 افراد لیکن 4 ساتھ میں شہری پکڑے گئے ہیں اور یہ 4 جو شہری تھے یہ ان 23 افراد کی سپورٹ کر رہے تھے یعنی کہ ان کو وہاں سے بارڈر کراس کروانا آگے گاڑی دینا یا رہائش دینا یا ان کو اپنی گاڑ میں بٹھا کر کسی اور جگہ پر لے کر جانا یا ان کو موبیل وغیرہ سن میں نکال کر دینا یا ان کو کی رہائش وغیرہ یا کسی اپنے کام کے اوپر رکھنا ان بندوں کو یہ تمام طرح بندے بھی اس زمرے میں آتے ہیں تو اگر کوئی بندہ آپ کے اردگرد ایسا ہے جس کے پاس اکامہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے دور رہیں یہ آپ کے میرا مشورہ ہے کیونکہ بھائی آپ کو انتنا چلو فائن یا جیل نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ کو کلمبے عرصے کے لئے جیل میں ٹھوک دیے جائے گا تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ ایسا کوئی بھی بندہ جس کے پاس اکامہ موجود نہیں ہے اکامہ ایکسپائر ہو وہ ایک الگ سے بات ہے جس بندے کے پاس اکامہ ہی موجود نہیں ہے اس سے دوری رہیں